بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین کل میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک میگا کرپشن سکینڈل ریپورٹ کیا تھا گجرات کی حوالے سے سی ای او ایڈوکیشن ڈسٹرک ایڈوکیشن آثاریٹی گجرات ڈاکٹر محمد عرشت جن کو لاہور ریپورٹ کرنے کا حکم کر دیا گیا اور اس کی بنیاد اوکاڑا میں ان کے خلاف ایک مقدمہ تھا جو انٹی کرپشن میں درج ہوا نظرین صحافت کا جو معیار ہے اور تقاضہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ضروری سمجھا کہ کل کے پروگرام میں الزامات تھے گجرات کے حوالے سے جو سامنے آئے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ضروری تھا کہ دوسرے فریق کا موقف بھی ہم آپ کے سامنے لے آئیں تاکہ آپ فیصلہ کر پائیں کہ حقیقت کیا ہے ڈاکٹر محمد عرشت جو کہ اب سابق سی ای او گجرات ہیں ہم نے کوشش کی ان سے رابطہ ہو جائے اور ہم ان سے سوال کریں وہ تمام الزامات جو اس و گجرات کے کلاس فور کلرک حضرات اور مولمین و مولمات ان سبھی لوگوں نے جو ایک کھلے خط کی صورت محترمہ وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کے سامنے بھی رکھے ہیں میرا رابطہ ہوا ٹیلی فون پر اور میں نے ڈاکٹر محمد عرشت سے یہ جاننا چاہا کہ آپ سیٹ پر جو ہی نہیں رہے تو یہ الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ایسا کیوں ہوا اور یہ جو سارے الزامات ہیں بڑے بڑے ان پر آپ کیا کہتے ہیں اور خاص طور پر جو جاتے جاتے آپ ایک آرڈر کر گئے وہ 135 گجرات کے مولمین و مولمات جو کہ پرموٹ ہوئے تھے سسٹی ایسٹی سے بقاعدہ ڈی پی سی کے ذریعے سے تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں تو ناظرین آئیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر محمد عرشت کی زبانی ہی سنیں کہ ان کا موقف کیا ہے میرے بھائی ہر جو بندہ ہے اس کی تمام جو ریزننگ ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ کس بنا پہ اس کو جب ایک بندے جو ہے نا اس کے سیٹے ہی نہیں ہیں یعنی ان کو اللیگلی پرموٹ کیا ہے اور کوٹے سے بیونڈ کیا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی میں بطور آثورٹی کے ان کو شوک آز نوٹس دیا ان کی ہیرنگ کی اور اس کے بعد ان کو بتا دیا کہ آپ لوگ اللیگل ہیں یہ بعد میں بعد میں یہ لوگ پیسے کی باتیں کرتے رہے کرتے کرا تھے اس کے بعد میں نے ان لوگوں کو موقع دینے کے بعد بلکل جو ہے نا قانون کے مطابق اور اس کے مطابق یہ تو پہلے کا جاریہ جانے سے پہلے ایک توقع تو سوالی پر نہیں ہوتا ٹائم لی کیا ہے جہاں تک بات ہے کہ جو کوئی الزمات ہے تو یہی گروپ جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا وہ سار گرم ہے کہ مجھے ملائن کریں بدنام کریں اس وجہ سے otherwise کوئی ایسی بات نہیں جو جتنے بھی الزمات ہیں سارے گلت ہیں بہت شکریہ جنازین آپ نے ڈاکٹر محمد عرشد کی زبانی سنا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ illegal promote ہوئے تھے یعنی یہ تمام 135 لوگ یہ illegal promote ہوئے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ جو letter بھیجا گیا ہے میکمے کی طرف سے تنظلی کا اس میں ساری وجوہات لکھی ہوئی ہیں میں نے سوال یہ کیا تھا کہ ground بتائیں نا کہ آپ نے کس بنیاد پر ان کو illegal قرار دیا یہ خود تو promote نہیں ہوئے ڈی پی سی ہوئی تو اس پر ڈاکٹر عرشد نے آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ جی یہ illegal promote ہوگئے تھے کوٹے کی خلاف ورزی ہوئی تھی اور یہ جناب ان کا سارا کہنا تھا اور ناظرین ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ جو گروپ ہے یعنی یہ جو 135 لوگ ہیں یہ میرے خلاف جو ہے پرپوگنڈا کر رہے ہیں اور جتنے الزامات مجھ پر لگائے جا رہے ہیں مجھے بدنام کرنے کی کوشش ہے اور یہ جتنے الزام ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے یعنی سی ای او سابق ڈاکٹر محمد عرشد نے واضح طور پر اپنے موقف میں تمام تر الزامات کی نفی کر دی وہ الزام جو ایک خط کی صورت میں کلرک حضرات نے مولمین و مولمات نے ان پر آئید کیے اب ناظرین یہاں بڑی ہی دلچسپ بات ہے لالا موسیٰ سے ہمارے بڑے ہی منجے ہوئے اور نو آموز اور اُبھرتے ہوئے صحافی ہیں راجہ شہزاد انہوں نے بھی ایک انٹرویو کیا اور اس پر پروگرام بھی کیا ان کا ولاگ آ چکا ہے انہوں نے بھی وردی سی ای او ڈاکٹر محمد عرشد سے کچھ سوال جواب کیے ہیں بڑی ہی دلچسپ بات ہے اور میں اس نوجوان صحافی کو یہاں شاباش ضرور دینا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ بڑے دبنگ لہجے میں بڑی جورت سے دو ٹوک ڈاکٹر عرشد سے سوال کیے وہ سوال جو سلگتے ہیں چھپتے ہیں آئیے چلتے ہیں اس کلپ کی جانب جو راجہ شہزاد نے اپنے ولاگ میں سی ای او ڈاکٹر محمد عرشد سے سوال جواب ان کیا ڈاکٹر محمد عرشد صاحب کا موقف سنے میں نے ان پہ کال پہ رابطہ کیا اور انہوں نے ان پہ جلزہ مات لگائے گئے ہیں اس پر متعلق انہوں نے کیا کیا یہ آپ ان کی بات سنے ایک چیز کلیئر کی دیئے گا ڈیفینیٹلی بعد اب یہ ہے دیکھیں میرے دکٹر میں جس منزے نے میری کوئی صرف کی اپسٹی اس کو من نکال دیا ہے اس میں سے منشاہ ہے جس کو جو سب سے زیادہ کرپ بندہ تھا اس کو میں نے یہاں سے نکال دیا منشاہ اس کے بعد میں نے اس کو بول نہیں کیا کسی کے پاس اگر کچھ ثبوت اس طرح کا ایج کسی نے دیئے ہیں میرے سامنے ہیں تو ہر وقت وہاں بیٹھا ہوتا تھا یہ سارا جو انا کے انام ہے یہ کسی ہی لوگوں کا ایج کیونکہ منیب کا قصور یہ ہے کہ وہ یہ آرڈر بناتا رہا ہے ان کے خلاف جو ہے نا جو ان کی پیدا کی پوری ہے نا وہ اس کے سپرد کیونکہ میں نے وہ لکھتا رہا ہے ٹھیک ہے وہ ہے ایڈمن منہ نے کرنا ہوتا ہے ان کا یہ ہے کہ بھئی ہمیں اسے مریب نے بتایا نہیں کہ یہ آرڈر ہم نکال رہے ہیں تو وہ آرڈر ہمیں نکال دیا تھے ٹھیک ہے نا نہیں تو وہ ایک اور بھی ہے کہ آپ نے ایک بندے سے پیسے لے کہ اس کو ایڈمن افیسر تائنات کیا 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 بھئی کیا 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 ہے ایڈمن افیسر تائنات کیا تھا اگر اس باندے نے اگر ایڈمن اسپک جوہنا وہ جو عاما لڑکا ہے ہمارا یہ جو سا یہ آریس پار کی بات کر رہے ہیں جی جی میں اسی کو جوہنا اگر ہر دی اجرکٹی پر کوئی جگہ پر کوئی ایسی ثابت ہو جائے کی پیسے لینے کی یا کوئی اس طرح کی تو سر میں آنسی چلنے کے لئے کے آرہاں کیسے پاندیس موامات نمجا آرہی اچھا آپ کہہ رہے ہیں میری بات سنے میری پویس سنے میری پویس سنے یہ جو آپ کلاس فور کے کلرے کی پرموشن کی ہے وہ تیسٹ بالکل میرٹ کے اوپر اور پرونشل گورنمنٹ کا سکی ہے جیسے اندر موجود ہے ہر کونٹے کے تیسٹ کے اس کے سینے پر آکے اس کی فوٹو کیے گیا اور سالہ چیزیں جو ریکارڈ کے پرموشن ہیں بای جان یہ جو آپ نے میری باس نے جو آپ کے حلاف اپلیکیشن ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے جون دوزہ چوبیس میں اکتیس کلاس فور کی بطور ایک لرک جو پرموشن کی گئی پانچ لاکھ روپیہ فیکس پرموشن کے لیے وصول کیا اب اس میں اب یہ میری باس نے اس کا ثبوت تو میرے پاس بھی ہے کہ یہاں آپ کی ایک کھاریاں میں کھاریاں تحصیل کھاریاں میں تھی کہ آپ کی ایک فی میل ہیں وہ بطور ایک لرک پائنٹ ہوئی ہیں انہوں نے پانچ لاکھ روپیہ دیا ہے اچھا پانچ لاکھ اس کی دیفنیٹلی آپ کی آفیس میں سے بندوں نے پانچ لاکھ رہی ہیں یہ بات بات اب اس طرح سے ہے کہ دیکھیں اگر کوئی باہر کوئی اس کو بڑھوں پڑھ دے تو چور پڑھ دے اس کو اس کا بہت سے ذمہ داری ہوں اچھا صاحب آپ کی جو ٹیم دینا نیچے جن میں آپ کے ڈپٹیز تھے آپ کے ڈیوز تھے ٹھیک ہے اور سپیشلی آپ کی جو دو تین ڈپٹیز جو آپ کے بڑے کلوز تھے جن میں بھی میل بھی ہیں اور میل بھی ہیں یاسی نے سب سے زیادہ ٹھیک ہے اب اسے اس حالت میں یہ باتیں یہاں رہے ہیں ساری ہیں کتاب خیالی اور خوابی باتیں ہیں اس کا تعلق نہیں ہے اور میں نے اس کے پیچے صرف ایک ہی ہے ایک ہی مافیا جن کو پرموشن جنوں نے غلط کی جو ایک چھو انتانیس بندوں کی اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے اس کو بڑھوا کیا ہے اور چونکہ وہ ظلم ہوا ہے ڈاکٹر محمد ارشد جو کیس جی ناسین آپ نے سنا بڑا ہی دلچسپ یہ جو ایک شارٹ سا کلپ ہے سوال بڑے تلخ تھے راجہ شہزاد کے بڑے چھپتے ہوئے تھے دو ٹوک تھے بلنٹ تھے تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا سی او صاحب کا کہ میں نے اپنے دفتر سے کرپ لوگوں کو نکالا نام بھی انہوں نے ایک لیا ہے منشاہ کلرک یہ شاید کلرک ہیں یا کوئی ایڈمن کے عدے پر فائز ہیں کہ میں نے منشاہ کو اپنے دفتر سے نکال دیا تھا کرپٹ ہونے کی وجہ سے اور بڑی سفارشیں بھی آئیں میں نے اس کو واپس نہیں لیا اور جو اگلا سوال تھا راجہ شہزاد کا الزامات کے حوالے سے کرپشن کے پیسے لینے کے اس پر ان کا کہنا تھا کہ میں تو سیٹ پہ بیٹھتا رہا ہوں اور کوئی پبندی نہیں تھی ملنے پر آتے لوگ میرے سامنے اور اور ثبوت دیتے ان سارے الزامات کا جنازین اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر ایک کلرک منیب کا نام لیا کل بھی میں نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی حاجی اور انگزیب صاحب اسسسٹنٹ ڈریکٹر پر حارس بٹ ایڈی اور منیب جو کلرک ہیں یہ اس میں شامل تھے یہ تین رکنی کمیٹی کیا کرتی تھی وہ تمام کیس جو پینشن کے آتے تھے یہ ان کا جائزہ لیتی تھی اور پھر اس کی اپروبل ہوتی تھی اور کل میں نے بتایا تھا ریڈ بھی ایک مقرر تھا تو آج سوال کا جواب دیتے ہوئے راجہ شہزاد کو ڈاکٹر محمد ارشد نے خاص طور پر خود ہی منیب کلرک کا نام لیا کہ اس کی تکلیف اس وجہ سے ہے کہ یہ جو پرموٹ ہوئے ہیں اسٹی سے اسٹی حضرات منیب نے جو لیٹر نکالے تھے ان کے شوکاز اور پھر بعد میں پیڈ ایکٹ کے تحت تو یہ تکلیف منیب سے اس لیے تھی کہ منیب نے پہلے کیوں نہیں بتایا اور ہم نے لیٹر نکال دی ہیں اس وجہ سے لوگ منیب کے خلاف ہو گئے ہیں اس کے بعد ناظرین پھر اگلا سوال راجہ شہزاد کا آیا کہ جناب آپ نے ایک سولوے گریڈ کے بندے کو اٹھا کے لگا دیا اپنے دفتر میں ایڈمن اور یہ ایتھاریٹی تو ڈی او ہے اور آپ تو اس کو تینات نہیں کر سکتے اس پر اب نام نہیں لیا کسی نے راجہ شہزاد کا بڑی ہی دلچسپ بات ہے تو جناب سی او صاحب نے کہا کہ وہ کیا نام ہے کیا نام ہے وہ بچہ جو ہے اپنا حارس بٹ یہاں بھی انہوں نے خود ہی نام لے دی اور ناظرین یہاں نام حارس بٹ کا آ رہا ہے خود ہی سی او صاحب کہتے ہیں کہ اگر پیسے ثابت ہو جائے نا تو مجھے پھانسی چڑھا دی گورکیا آپ نے بہت بڑا دعویٰ ہے جناب سی او صاحب کا کہ اگر پیسے کرپشن ثابت ہو جائے تو مجھے پھانسی چڑھا دی جناب اس کے بعد راجہ شہزاد کا سوال تھا کہ کلاس فور جو بھرتی ہوئے ہیں اس میں کیا ہوا لوٹ مار پیسے تو اس پر سی او صاحب کا کہنا تھا کہ نہیں کتن میرٹ پر ہم نے یہ بھرتی کی ہے پروینشل حکومت کا نمائندہ بھرتی کے دن موجود تھا ہر امیدوار کے سینے پر آویزہ تھا اس کی تصویر بنی تو کوئی کرپشن نہیں ہوئی سب کچھ تو پروپر چینل پورے رولز اور کوائد و زوابط کو بروے کار لاکر بھرتی کی گئے اب یہاں راجہ شہزاد نے پھر ایک حوالہ دے دیا انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جون میں اتنے سو بندہ جو ہے وہ پرموٹ کیا ہے تو ان سے پانچ پانچ لاک فیکس لیا گیا اور یہاں راجہ شہزاد نے حوالہ بھی دیا کہ میرے پاس ثبوت ہے جناب ایک خاتون کھاریاں میں جو پانچ لاک دے کر بھرتی ہوئی ہے تو اس پر بجائے اس کے کہ اب دیکھیں بڑا ہی مزہدار جواب دیا آپ نے سن لیا ہوگا سی او صاحب نے کہ وہ راجہ شہزاد سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے مجھے پیسے دیے تو راجہ شہزاد نے کہا کہ لا محالہ آپ کے دفتر میں ہی کسی کو دی ہوں گے اب بڑا خوبصورت جواب ہے گجرات والوں کے لیے سی او صاحب نے کہا کہ اگر وہ بندی جو تھی جو پانچ لاک دے کے بھرتی آپ کہہ رہے ہوگئی میرے دفتر کے باہر اگر کوئی اس کو ڈاکو پڑ گیا ہے کوئی چور پڑ گیا ہے تو اس کا ذمہ دار میں تو نہیں جی ناظرین یہ وہ خوبصورت بات ہے کل ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ لوگوں کا گمان ہے دعویٰ ہے کہ سی ایو صاحب نے ایک پیسہ بھی شاید ڈائریکٹ براہ راست خود نہیں پکڑا جو الزامات اب یہاں انہوں نے کہہ دیا کہ جناب باہر کوئی چور ڈاکو پڑ جائے تو میں تو نہیں اس کا ذمہ دار اب سوال یہ ہے گجرات والو کہ وہ چور کون ہیں وہ ڈاکو کون ہیں آپ کہتے ہیں جی کہ کلرک بھرتی کرنے کے پیسے لیے اور جو ڈیتھ سرویس کوٹا تھا اس میں جو ان سرویس کوٹے کے جو بھرتی تھی رول سترہ اے کے تحت وہ اس میں پیسے لیے گئے چھوٹی کے پیسے تھے ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی پرموٹ ہونے کے پیسے مانگے گئے سوال یہ ہے کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیسے دے کے بھرتی ہوئے ہیں پیسے دے کے کام کروائے ہیں تو سی او صاحب تو کہتے ہیں کہ جی ثابت کریں نا فانسی جڑا دیں تو پھر یہ چور ڈاکو کون ہیں کہاں سے آگے تھے زینہ زینہ اب آگے راجہ شہزاد صاحب نے جب کہا کہ آپ کی کچھ لوگ بڑے قریب تھے آپ کے دفتر کے ڈیوز ڈیپٹی ڈیوز اور یہاں انہوں نے خواتین افسران کا نام بھی لیا اور یہاں آپ دیکھیں شہزاد نے پھر کوئی نام نہیں لیا ابھی سیگہ ایراز میں رکھ رہے ہیں لیکن خود ہی بول پڑے سی او صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ سب سے زیادہ قریب تو میرے پھر یاسین بڑائچی ہے نا تو اس سے حلف لو نہ پھر کہ اس نے کوئی پیسے پکڑے ہیں پھر ناظرین آخر میں کنکلوڈ کیا وردی سی ای او گجرات جو سابق ہیں ڈاکٹر محمد ارشد نے کہ یہ سب کہانیاں ہیں کتابی باتیں ہیں افسانیں ہیں تو ناظرین یہ ماجرہ ہے جناب کہ ہم نے آج آپ کے سامنے سی ای او ڈاکٹر محمد ارشد کا موقف منو ان پیش کر دیا فیصلہ میرے گجرات والوں نے کرنا ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے وہ لوگ غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پیسے دے کے بھرتی ہوئے ہیں پرموٹ ہوئے ہیں ہم نے اپنا حق پیسے دے کے لیا ہے یا پھر سی ای او صاحب وہ لوگ غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا ہم خود ہی پرموٹ ہو گئے ڈی پی سی نے پرموٹ کیا اور جاتے جاتے سی ای او صاحب ان کو ڈیورٹ کر گئے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اللیگل پرموٹ ہو گئے تھے اگر یہ اللیگل پرموٹ ہو گئے تھے تو پھر قصوروار کون صرف یہ پیڈ ایکٹ کتا ہے جن کو آپ پینلٹی دے گئے ہیں یہ نہیں ڈی پی سی کے وہ ممبران بھی تو پھر قصوروار ہے نا اگر اللیگل کوئی کام ہوا ہے تو وہ سی ای او صاحب کا جن کے دور میں یہ ڈی پی سی ہوئی وہ بھی پھر قصوروار ہیں اگر یہ کام اللیگل ہے تو ناظرین آخر میں میں اپنا جو تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بڑی سیدھی سی بات ہے اب تک کے جو حالات ہیں گزرے دنوں میں جو میں نے سارا اس معاملے پر انویسٹیگیٹیو پوائنٹ آویو سے کام کیا ہے کہ دبے لفظوں میں سرگوشیاں ہیں اقرار کرتے ہیں سبھی کہ ہم نے پیسے دیئے ہم سے پیسے مانگے گئے ہم نے فلان کو پیسے دیئے لیکن اخلاقی جرت قطن کوئی رتی برابر نہیں کرے گا کہ سامنے آ جائے اور آ کے کہے ہاں میں نے اس بندے کو پیسے دیئے تھے اتنے دیئے تھے اور اس کے نام پہ دیئے تھے بلکل نہیں ہوگا اور شاید یہی وہ اعتماد ہے جو سی اے ساپ کے لہجے سے جھلکتا ہے اور آج آپ نے سن بھی لیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے پھانسی چڑھا دے نا ثابت ہو جائے تو ثابت کس نے کرنا ہے کون کرے گا ثابت دی ناظرین میری میں آپ کو دور جانے کی بات نہیں میں خود بتاتا ہوں میری ایک بندے سے بات ہوئی ہے وہ بچارہ کتنے سالوں سے میریٹ پر بھی پورا اترتا ہے کلاس فور ہے کلرک بھرتی ہونا چاہتا ہے ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے اب اس شریف آدمی سے میں نے پوچھا ہے کہ بھی سارے بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے تو تم نے بھی کوئی حمد کر کے کچھ آر آنے کسی کو پکڑا دینے تھے تو اس نے کہا جی کہ میں نے بھی پیسے دیئے ہوئے اور ابھی کام نہیں ہوا اور مجھے کہا گیا تھا کہ یہ جو اسٹی پر موٹ ہونے ہیں نا اس اسٹی ان کے ساتھ ہی تمہارا بھی آرڈر ہو جائے گا اب آپ گوھر کریں اور میں نے اسے کہا شریف آدمی وہ گیم مک گئی ہے تو اپنے پیسے ہیں دا پیرا دیلہ ہے نا ہوئے جاندے رہے ہیں تو یہ جناب حالات ہیں کہ گلی گلی کچھے کچھے گجرات کے ہر بچے کی زبان پر یہ کہانی تو ہے لیکن جب آپ کہانی کار کو تلاش کرنے نکلیں گے سہولت کاروں کو ڈھونڈیں گے تو پھر کوئی نہیں ملے گا کیوں یہ ہماری منافقت ہے ہماری کمزوری ہے یہ ہم ظلم بھی سہتے ہیں نا انصافی کا حصہ بھی بنتے ہیں لیکن بولنے پر تیار نہیں ہوتی بہرحال جی ہم نے اپنا صحابتی تقاضہ پورا کیا راجہ شہزاد کو دوبارہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں بہت کمال بہت خوبصورت دو ٹوک انہوں نے سوال جواب کیے سی او صاحب سے اور میں نے بھی آپ کے سامنے منوان موقف رکھ دیا ہے سی او صاحب کا ہم نے اپنا جو فرض تھا جو کلم کی حرمت ہے اگر کوئی ظلم کوئی نا انصافی ہم نے دیکھی سنی پروپ کی ہم نے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا آواز بلند کر دی اب جن لوگوں کے حق میں ہم نے آواز اٹھائی ہے اگر وہی اپنے حق کی خاطر اٹھنے کو تیار نہیں ہے لب کھولنے کو راضی نہیں ہے اپنے اندر وہ استطاعت جرت نہیں رکھتے تو پھر بتائیں کون کھڑا ہوگا ان کے لیے افسوس ہے دکھ ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے میں آپ کو پہلے پیش کی بتانے جا رہا ہوں کہ اس کیس کا جتنا بڑا ہم بتا رہے ہیں میگا سکینڈل ہے اور اسی طرح سے اکارہ سائی وال چالیس تیس کروڑ کی بات ہوتی ہے تو میرا خیال ہے تھوڑے دن کی بات ہے بس راوی چین ہی چین لکھے گا کیونکہ سب کی قیمت ہے اور جس کے پاس دام تگڑے ہوتے ہیں نا وہ قیمت دے کے سب کو خرید لیتا ہے بھلے میرا اور آپ کا ضمیر کیوں نام سلامت رہیں آباد رہیں جی اللہ حافظ